السلام علیکم تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے ایسے ہی انٹرسٹنگ نووز کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور آپ ان کو سن کر یا پڑھ کر اپنے دن کو اور خوبصورت بنا سکیں تو چلے ہمیں شروع کرتی ہوں دھر یائنہ اش ایپسوٹ 28 کمرے میں داقل ہوتے ہی ازان کی نظریں نیم دراز مراج لشاری کی نظروں سے ٹکرائیں جن میں لا تعداد سوال دے کیسے ہیں آپ ازان نے زبدستی مسکرہ کا سوال کیا ٹھیک ہوں مگر تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے اسے اپنے قریب پیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے مراج لشاری نے جواباً کہا مجھے کیا ہونے ازان نے ہس کر کندے ہشکاتے ہوئے کہا یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں میرا ازان اتنا بدل کیوں گیا ہے نہ آنکھوں میں وہ چمک ہے اور نہ چہرے پر وہ مسکرہت جو ازان کی پہچان ہوا کرتی تھی جن آنکھوں میں خوشی ناچہ کرتی تھی وہاں آج بیزاری اور سید مہوری نظر آ رہی ہے مراج لشاری نے ازان کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے جانسی نظروں سے دیکھتے افسردگی سے کہا ان کا تجزیہ درست تھا آپ کے لئے ازان آج بھی وہی ازان ہے جو آپ کی گود میں کھیلا کرتا تھا جو سکول یا کالیج کے کسی بھی اچیبمنٹ کے بعد سب سے پہلے آپ کے گلے لگا کرتا تھا جو اپنے باپ سے زیادہ آپ کی قریب تھا جس کے لئے آپ سب سے اہم تھے اور اب بھی اتنے ہی اہم ہیں بس ایک غلطی ہو گئی آپ سے دور رہنے کی اس کے لئے اپنے ازان کو معاف کر دیجئے ازان نے ان کا ہاتھ تھام کر ہوتوں سے لگاتے انہیں یقین دھہانی کرواتے ہوئی کہا دیکھتے ہیں کہ میرا ازان میرے حق میں اب بھی ویسا ہے یا نہیں میرا لشاری نے مبہم انداز میں کہا جو ازان کو سمجھ نہیں آیا مگر اس نے انہیں مزید قریدہ نہیں تھا پھر الوقت ان کے لئے آرام ضروری تھا گلاس دور کے باہر کھڑی علینا میرا لشاری سے بات کرتے ازان کو دیکھ کر مازے کے بند کے وارڈوں کے ساندھے پہنچ گئی تھی پرانے ازان لشاری کی ایک جھلک اسے اندر تک پرسکون کر گئی تھی وہ مسکرا کر واپس پلٹ گئی اچھا ازان جاؤ علینا کو اندر بلالاؤ کیوں اس کا باہر اکیلے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے مراج لشاری جو علینا کو گلاس جوڑ کے پاس کھڑا دیکھ چکے تھے ازان سے کہنے لگے جی میں اسے بھیجواتا ہوں ازان سنجیدگی سے کہتا ہوں ان کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا بھیجوانا نہیں ہے اسے اندر لے کر آنا ہے مجھے تم دونوں میرے سامنے چاہیے ہو مراج لشاری کی بات پر ازان صبر کے گھنٹ پیتا بہایا آیا تھا اندر بلایا ہے ازان نے باہر آتے ہی علینا سے کہا جو باہر لگی کرسی پر بیٹھی فون پر اونیاں چلا رہی تھی میں یہاں ٹھیک ہوں تم ریسٹ کر لو علینا نے اسے ایک نظر دیکھ کر واپس فون پر نظر ڈالتے سپارٹ انداز میں کہا میرا تم سے بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے اس لئے بات کو طول دینے سے بہتر ہے جب چاپ اندر چلی آؤ اس کے لہجے کا اثر نہ دیتے ہوئے ازان کہہ کر واپس پلٹ گیا تو علینا بھی اس کے بے مروتی پر کرتی اس کے پیچھے چلی آئی باقی کے پوری رات ان دونوں نے وہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کوئی ایک سا نظر انداز کرتے ہوئے گزاری تھی علینا کی نظر بار بار اسے ستمگر کے جانب اٹھ رہی تھی جو ضرورتاً بھی علینا سے بات نہیں کر رہا تھا میراج لشاری کے لئے ازان کا رویہ حیران کن تھا وہ کہنے ہی رہے تھے مگر ازان کی علینا کی جانب سے یہ بیگان گی ان کے لئے نہ قابل پرداشتی وہ تو کسی اور ازان سے واقع تھے پھر یہ ازان کون تھا دیر رات دواؤں کے زیرے حصہ میراج لشاری کے سو جانے کے بعد وہ سگر سلکاتا پہاڑ لون میں آ گیا تھا اور اندر بیٹھی علینا کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھتی کب نہیں ان کی آگوش میں ڈوب گئی اسے احساس نہیں ہوا وہ فجر کے وقت آویز کے ساتھ اس کے گھر آیا تھا آویز نے نبیہ کو جگا کر ازان کے لئے چائے بنانے کو کہا تھا اور خود اسے لئے لیونگ نوم میں چلا آیا چائے پی کر کچھ دیر آرام کر لو نبیہ نے ازان کو چائے ناشا دیتے ہوئے کہا جو آرام تھے حالت میں بیٹھا ان کے گھر کا جائزہ لے رہا تھا گھر اچھا ہے ازان نے نبیہ کے مشفرے کو نظر انداز کرتے ہوئے تفسرہ کیا یہاں نیند پہ اچھی آئی گی آویز نے ہستے ہوئے کہا تو کچھ سوچتا آزان سا جھٹک گیا یار یہ جو دلی دل میں تو باتیں کرنے لگا ہے نا that is very irritating آویز سے کہنے پر وہ ہز دیا میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ آج بھی اتنی بڑی چائے بناتی ہے جتنی پہلے بناتی تھی یا کچھ بھیدری آئی ہے آزان نے بات بتلتے ہوئے نبیہ کے جانت دیکھا اور ہلکی پھل کے انداز میں کہتے اسے چڑھایا تھا نبیہ کے ہاتھ میں بہت زائقہ تھا مگر وہ دونوں اکثر اسے چڑھانے کے لیے اس کی بنائی کے چیزوں میں نقص نکالا کرتے تھے بلکل آزان بلکل اس کا جشاندہ اب پہتے میں بدل چکا ہے آویز نے آزان کا ساتھ دیتے ہوئے کہا تو نبیہ بھائی کو ٹھینگا دکھا کر اپنے کمرے کے جانب چلی گئی وہ جانتی تھی آویز اور آزان اسے چڑھانے کی کوشش میں ہیں عرصے بعد یہ گفتگو اور وہی پرانا انداز اسے بہت بھلا معلوم ہوا تھا آج عرصے بعد اس کا بھائی دل کھول کر حصہ تھا اور آج اتنے دنوں بعد اس نے آزان کے چھیلے پر یہ مطمئن مسکرار دیکھی دی کل دن بھر وہ جس پریشانی میں رہا تھا اس وقت وہ اس سے نکل کر اپنے دوستوں کے ساتھ کافی پرسکوں محسوس کر رہا تھا کھٹکے کی آواز پر اس کے نینڈ چھوٹی تو آنکھیں کھول کر کچھ دیر اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا لمحوں میں ہی اسے اپنے اردگرد کا دراک ہوا تھا وہ آواز اور نبیہ کے گھر پر تھا جہاں چائے کے بعد آواز سے باتوں میں مگن کب اس پر نینڈ نے قلبہ حاصل کیا اسے اندازہ نہیں ہوا اور اب ہوش کی دنیا میں لوٹتا وہ اٹھ بیٹھا تھا آئیم سوری تمہاری نینڈ کھل گئی نبیہ نے اپنا بیک ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا نہیں ڈیٹ سپائن تم لوگوں کو مجھے پہلے اٹھا دینا چاہیے تھا مجھے ڈیٹ کے پاس جانا ہے رسٹ واش پر نظر ڈالتے جہاں نو بچے کا وقت ہو رہا تھا وہ موہ پر ہاتھ پھرتا سستی کو بھگانے کی کوشش کرنے لگا تم بہت تھک گئے تھے اچھا ہوا کچھ دیر آرام کر لیا نبیہ نے اس کے سامنے والے سوپے پر بیٹھتے ہوئے کہا اب اس آفیس چلا گیا کیا ازان نے اپنی گردن سے آلاتے ہوئے اس تفسار کیا جو سوپے پاس ہونے کے باعث دکھنے لگی تھی ہاں اس کی کوئی اہم میٹنگ تھی نبیہ نے جواباں کہا اور تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو ازان نے اس کے ہینڈ بیک کو استفامیہ نظر سے دیکھتے ہوئے سرسری سے رہجے میں پوچھا ہسپٹل گئی تھی نبیہ کی بات پر ازان کی ساری سستی پل میں غائب ہوئی ایکچولی میرال دشاری میراج انگل کی کچھ طبیعت بگڑ گئی تھی اور علینا بہت خبر آ گئی تھی زویب تھا نہیں اس لئے اس نے مجھے کال کر لی کیا ہوئے ڈائٹ کو ازان نے اس کی بات کو کارتے ہوئے اس تفسار کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا صبح ہمیں تھوڑی طبیعت بگڑ گئی تھی بٹ ہیس فائن ناؤ نبیہ نے وزا دہتے ہوئی کہا تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا یار ازان نے ماتے پر بل ڈالے بھرے انداز میں نبیہ سے کہا ریلیکس ازان وہ بلکل ٹھیک ہیں تمہار چلے جاؤ نبیہ نے نرم لہجے میں کہتے اسے پرسکون کرنا چاہا اہاں میں فریش ہو کر نکلتا ہوں ازان کہہ کر آوے سے کمرے کے جانب چلے گئے تاکہ تازہ دم ہو سکے وہ اسپطال پہنچا تو ڈاکٹر مرال لیشاری کا معاینہ کر رہا تھا ازان نے ایک نظر بڑی سے کمرے میں دوڑائی تو علینا وہاں نہیں تھی آئیے میسٹر ازان بیسے تو میسٹر لیشاری اب ٹھیک ہے مگر کسی قسم کا تناؤ ان کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے انہیں ہر تنہ کے سٹریس اور ٹینشن سے دور رکھنا ہے ڈاکٹر کی بات سمجھتے ازان نے سرحلاتے میراج لیشاری کو دیکھا بزنس پرابلمزوں یا گھریلو معاملات انہیں ہر پریشانے سے دور رکھنا اب آپ لوگوں کا کام ہیں ڈاکٹر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا اوکے ڈاکٹر we will make sure کہ انہیں کوئی مسئلہ کوئی ٹینشن نہ ہو ازان نے ڈاکٹر سے ہاتھ ملاتے یقین دھیانی کروائی تو ڈاکٹر اپنی پروپیشنل مسکرہات کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا بس کے جاتے ہی میراج لیشاری ازان سے مقاتب ہوئے آؤ بیٹا کہاں رہ گئے تھے ازان کو دیکھ کر نویس تب سار گیا آویس سے ملنے چلا گیا تھا ازان نے جواب دیا تو میراج لیشاری نے مسکرا کا سارا زباد میں ہلا دیا and i'm sorry میں صبح یہاں نہیں تھا جب آپ کی طویب بگڑ گئی نبیہ نے بتایا مجھے actually آنکھ لگ گئی تھی میری اور ازان نے مزید وضعات دیتے ہوئے کہا تو میراج لیشاری جانشتی نظروں سے اسے دیکھتے رہے ہاں یہاں تم رات بھر بے آرام جو رہے ہو میراج لیشاری نے گہرا سانس قارش کرتے ہوئے سر سری لہجے میں کہا تو ازان کو لگا وہ اسے شکوا کر رہے ہیں وہ سر نفیم ہلانے لگا نہیں ایسا نہیں ہے وہ بس اس کی باقی کی بات موہ میں ہی دب گئی جب علینا دروازہ کھول کا اندر داخل ہوئی بابا آپ کے ڈسٹارج پیپرز ریڈی ہیں علینا نے باپ کی جانے پاتے ہوئے کہا آپ ڈسٹارج ہو رہے ہیں ازان نے اس تحفامیہ نظروں سے علینا کو دیکھتے میراج لیشاری سے دریاف کیا میراج لیشاری نے مسکرا کر مطمئن انداز میں کہا تو ازان لب بھیج گیا اس کے تاثرات پل میں بدلے تھے جنہیں وہ میراج لیشاری سے تو چھپا گیا مگر علینا انہیں بہت اچھے سے بھاپ گئی تھی وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یوں اچانک بسٹارج کا فیصلہ میراج لیشاری کے سرار پر ہوا ہے وہ جل سے جل ازان کو لیے گھر جانا چاہتے تھے گھر کے نام پر بہت سی باتیں اس کے ذہن میں چلنے لگی تھی وہ میراج لیشاری سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ پھر وقت وہ خود کو لیشاری ہاؤں جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں کر پایا یوں سب اچانک ہوا کہ وہ خود الچ کر رہ گیا تھا اب کچھ دیر قبل ہی ڈاکٹر نے میراج لیشاری کو ہر پریشانی سے دور رکھنے کو کہا تھا ایسے میں وہ ان وجوہات کا ذکر کیسی کر سکتا تھا جو وجوہات اسے اپنوں سے دور رکھے ہوئے تھیں وہ تینوں ڈرائیور کے ہمراہ لاشاری ہاؤس پہنچے تھے جہاں نوین بیگم بہاری ان کے منتظر تھیں جبکہ زہیب کل سے یہ کہیں غیاب تھا گاڑی جو ہی لاشاری ہاؤس میں داخل ہوئی تو پیسنجر سیٹ پر بیٹھے آزان کو عجیب احساسات میں آن گھیرا تھا گاڑی رکتے ہی نوین بیگم آگے آئیں اور میراج لاشاری کو گاڑی سے نکالنے میں مدد کرنے لگیں علینا بھی گاڑی سے نکل چکی تھی جبکہ آزان ابھی بھی گاڑی میں بیٹھا نہ جانے کے سوچ میں گم تھا نوین بیگم میراج لاشاری کو لے کر آگے بڑھ گئیں جبکہ علینا وہیں کھڑی آزان کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی وہ آج بہت خوش تھی کیونکہ بلا آخر آزان کھر لوٹ آیا تھا آجاؤ بیٹا نوین بیگم نے آگے جاتے اسے آواز دی تو ایک نظر آزان کو دیکھتی چند قدم آگے بڑھی جو چاہتی تھی وہ حاصل کر ہی لیا تم نے گاڑی سے نکلتے آزان کے آفاز نے اسے پلٹنے پر مجبور کیا کیا مطلب علینا نے ابروش کاتے ہوئے پوچھا تھا میرا ہر مطلب تم بہت اچھے سے سمجھتی ہو علینا لا شادی تم نے مجھے یہاں واپس لانے کے اپنے باپ کے صحت کی پرواہ میں آخری بار تم سے بہت تحمل سے کہہ رہی ہوں کہ بابا کو اس سلسلے میں میں نے کچھ نہیں بتایا اب اگر تمہیں وہی لگی پیٹنی ہے تھا شوق سے پیٹو علینا نے رسان سے ازان کی بات کرتے دونوں ہاتھ سینے پر بان کر مضبوط لہجے میں کہا تو ازان اپنی دہتی نظر اس کی نظروں میں ڈالے پس اسے گھورتا ہی رہا تھا آج آؤ تم لوگ نبین بیگم کی آواز پر دونوں نے بیک وقت نظر چھرائیں تو ازان آگے بڑھیا ازان کو غصت سے جھنجلا کر جاتا دیکھ کر وہ پیس ساختہ مسکرہ دی کچھ خیال آنے پر وہ تیزی سے آگے بڑی تھی بیلکم ہوم علینا نے پیٹر سے ہاک لگائی تو ازان ایک جھٹکے سے پلٹا علینا کے بڑھتے قدم بھی تھم گئے تھے اپنی مقصود مسکرہات چہرے پر سجائے ازان سے چند قدم کے فاصلے پر وہ کھڑی وہ ازان کو زہر لگی تھی باقی گھونہ اندر چل کر بھی ہو سکتا ہے ابھی چلو آنکھوں سے ازان کو اندر چلنے کا اشارہ کرتی وہ خود بھی اندر بڑی اور ازان دی ماتے پر بل سجائے خود پر جبر کرتا چپ چاپ اس کی پیردی پر مجبور ہو گیا تھا اندر داخل ہوتے ہی یادوں نے اس پر تابر توڑ حملہ کر دیا تھا مگر میراج لشاری نے اسے خود نے مصروف رکھا لنچ کے وقت کھانا میراج لشاری کے کہنے پر ان کے کمرے میں ہی لگایا گیا تھا میراج لشاری کے لئے ڈاکٹر کے کہے کے مطابق کھانا تیار کیا گیا تھا جبکہ نبین بیگم کی جانب سے کیا گیا احتمام اس عجیب لگا تھا سب ڈشز ازان کی پسند کی تھی میراج لشاری کی موجودگی میں وہ خاموچی سے بیٹھا رہا مجبورا تھوڑا بہت ہی کھانا کھایا تھا میراج لشاری کھانے کے بعد عدویات لے کر آرام کے نیت سے ریٹ چکے تھے جبکہ ازان اب بھی وہیں بیٹھا تھا ازان جاؤ اپنے کمرے میں فریش ہو جاؤ اور کچھ آرام کر لو نبین بیگم کے کہنے پر فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آیا تو اندر داقل ہوتی اسے حیرت ہوئی اندر علینا ریشاری کلدان میں ازان کی پسند کے پھول سچا کر ابھی بھی پڑھتی تھی آو دیکھو یہاں کچھ بھی نہیں بدلا سب ویسا ہی ہے جیسا تمہیں اچھا لگتا تھا علینا کی بات پر ازان نے نظر گھما کر اپنے کمرے کو دیکھا جو حقیقتاً ویسا ہی تھا سچ کہا کچھ بھی نہیں بدلا سب ویسا ہی ہے ازان نے گہرا سانس قارش کرتے کمرے کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا نہ یہاں کچھ بدلا ہے اور نہ تم بدلی ہو علینا کے روبرو آتے ازان نے ایک نظر اس کے سرابے کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا تو علینا کے چہرے پر ایک زخمی مسکرہا ٹرین گئی وہ کس حد تک پتل گئی تھی اس کا گواہ تو سارا زمانہ تھا اور جس کی وجہ سے وہ بدلی تھی اور شخص کو وہ بدلاؤ نظر ہی نہیں آرہا تھا یا پھر وہ دیکھ کر بھی اندھیکہ کرنا سیکھ گیا تھا وہی زد وہی آنا جو بات مو سے نکال لو اسے پوری کیے بنا تمہیں چین نہیں آتا وہ علینا کو دیکھتے ہو یا اپنے الپاس پر زور دیتا مزید گویا ہوا ہم ایسا ہی ہے سر ہلاتے علینا نے کہا اور پلٹ کا ازان کے کمرے کی کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی اور گہری سانس بھرتی باہر دیکھنے لگی کہتے ہیں جب کوئی کچھ سمجھنا نہیں چاہتا تو پھر اسے سمجھانے کے بجائے وقت اور حالات کے سپورٹ کر دینا چاہیے وقت خود ہر انسان کو سب سمجھا دیتا ہے علینا نے بنا پلٹے عجیب سا انداز میں کہا آیا گری وقت نے مجھے بھی بہت کو سمجھا دیا ہے پر سوال یہ ہے کہ اس وقت میں تمہیں کیا سمجھایا ہے اپنی بات کہہ کر وہ اس کے جواب کا منتظر اسے دیکھے گیا وہ سچ میں علینا کا جواب جاننا چاہتا تھا تمہاری اہمیت میری زندگی میں اور اس گھر میں علینا نے کھلے دل سے اعتراف کیا اس کے جواب نے ازان کو حیران کیا تھا کچھ پل وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا پھر نہ سمجھی سا ہستا اس کے برابر آن کھڑا ہوا میری اہمیت تو میں بہت اچھے سے سمجھ چکا ہوں مگر میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا جو کر رہی ہو وہ کیوں یہ اچھا ہونے کا دکھاوا میری اہمیت سیریسلی وہ گوھر سے ایک علینا یہ باتیں اب میں بنا غصے بنا نراز کی کہ تم سے کہتا ہوں کہ پلیس یہ مت کرو ایسا کر کے تم مجھے خود سے مزید نفرت کرنے پر اقصار رہی ہو ازان آخر میں اپنے لہجے کی ترقی پر قابو بھی نہیں پا سکا اور رکھ موڑ گیا ازان کے مجھ سے نکلنے والے الپاس علینا کے دل کو چیر رہے تھے آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی تھی جسا ازان دیکھ نہیں پایا ازان ایک وقت تھا جب میں تمہارے احساسات تمہارے جذبات تمہاری پرواہ کی قدر نہیں کرتی تھی پر میں نے کبھی انہیں دکھاوا ناٹک یا فیک نہیں کہا تھا والکہ انسانوں سے ہی ہوتی ہیں مگر غلطیوں پر درگزر ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی علینا اپنے لہجے کی افسردگی پر قابو پا کر کہتی وہاں سے چلی گئی اور پیچھے کھڑا ازان عجیب انجھن کا شکار ہوتا کتنے ہی پر علینا کی باتوں کو سوچتا اپنے لہجے اور باتوں کی کربار پہ حیران ہوا تھا سب سچ کہتے تھے ازان ایسا تو نہیں تھا اتنا تلق اتنا بحث آنکھ سختی سے میچتے وہ اپنے اس طرح کو قابو کرنے کی کوشش میں واشروم میں کھز گیا تھا اپنے اندر دہکتی آنکھ کو تھنڈے پانی سے ہی تھنڈا کر سکتا تھا اسے لاشاری ہاؤس آکر بہت عجیب لگ رہا تھا جس گھر میں اس کا بچپن اس کی جوانی گسری تھی اب وہی گھر اسے پرائیا پرائیا لگ رہا تھا وہ بیٹ پر دراز چھت پر نظر جمعے سوچوں میں مگن تھا جن میں رکاوٹ فون پر ہونے والی بیل نے بنی تھی آنکھیں مسئل تو اس نے فون کی سکرین کو دیکھا جہاں نحال کا میسج تھا او گاڈ مجھے ماں کو کال کرنی تھی وہ آئیزا بیگم کا نمبر ڈائل کرتا اٹھ بٹھا تھا فون دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا تھا ہیلو آئیزا بیگم کی آواز سپیکر سے ابرے تھی السلام علیکم کیسی ہیں آپ آزان سلام کے ساتھ ان کی خیالیت دریاب کی والیکم السلام میں ٹھیک ہوں تم ٹھیک ہو آئیزا بیگم نے استفسار کیا ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو آزان کو عجیب لگا جیب میں تو ٹھیک ہوں آزان اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا لارٹ کب رہو آئیزا بیگم نے پھر سے پوچھا تو آزان خاموش ہو گیا اس کے پاس فل بخت اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا یہاں اگر وہ آہان کمال خان کو بھول چکا تھا وہ عجیب الجھن نے پھرز گیا تھا نہ آئیزا کمال خان کے سامنے اپنے آہان نہ ہونے کا اعتراف کر سکتا تھا اور نہ ہی مراج لاشاری کے سامنے ان سے دور رہنے کی وجوہات کا ذکر وہ جانتا تھا کہ لاشاری ہاؤس کے مکینوں کے ذہن میں لا تعداد سوال ہیں جن کے جواب اسے دینے ہوں گے میں نے کچھ پوچھا ہے آہان آئیزا بیگم نے اسے پکارتے ہوئے سوچوں کی دلدل سے باہر کھین جاتا جی بس کچھ دنوں تک وہ انہیں ٹالنے کے لئے کہہ گیا مگر ابھی اس سلسلے میں اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا اچھا مجھے ویڈیو کال کرو مجھے کچھ اہم بات بتانی ہے آئیزا بیگم نے کچھ سوچ کر کہا تو آزان نے الجھنامی اس لہجے میں اسکرین کو دیکھتے آئیزا بیگم کو ویڈیو کال ملا دی اگلی پل آئیزا بیگم کا چہرہ اسکرین پر ابرا تو آزان انہیں دیکھ کر مسکرا دیا کہاں رکے ہوئے ہو اس کے ایڑ گیٹ نظر آتے مناظر پر نظر ڈالتے آئیزا بیگم نے اس تفسار کیا جی وہ ایک دوست کی طرف ہوں آزان نے بہانہ گھڑا تو وہ مسکرا دی وہ ہوتل نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ یہ کمرہ کسی ہوتل کے کمرے کے جیسا بالکل نہیں تھا اچھا ٹھیک ہے اب تم جلدی سے لوٹ آؤ میرے پاس ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے بلکہ آتے ہوئے اپنے دوستوں کو بھی لی آنا کیونکہ میں نے تمہاری اور ادیرہ کی شادی کی تاریخ تیہ کر دی ہے آئیزا بیگم ہستے ہوئے ایک دھماکہ کیا تو آزان کو حیرت کا شدید ترین جھٹکہ لگا وہ بے زبان ہوتا آئیزا بس فون کی سکرین کو دیکھنے لگا چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آنگ گزرا اس صورتحال کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کیا ہوا تمہیں خوشی نہیں ہوئی آئیزا بیگم نے خوشتے لہجے میں اس تفسار کیا نہیں وہ میرا مطلب آپ نے سب اچانک سے کہا بس اس لئے آزان اپنے اندر کی جھنجلال کو چھپاتا نظر چھراتے ہوئے بات بنا گیا آئیزا بیگم ان دونوں کو لے کر اپنے پلانز بتا رہی تھیں اور آزان بس لپ کو چلتا انہیں سن رہا تھا نحالی آرز وہاں ہوتے تو آزان کو اس مشکل سے بچا لیتے مگر فیل وقت وہ اکیلہ تھا اس لئے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا اب تک کے لئے صرف اتنا ہی کیسے لگے آپ کو یہ ایویسوٹ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا احساس ضرور کیجئے گا جب ملوں گے آپ سے اگلی ایویسوٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ